لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پاکستان کے علماء مشاہد اور مذہبی قائدین نیم بی کی ریپورٹ کو مسترد کر دیا پاکستان کا آئین قانون اور دستور پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کی حقوق کا محافظ ہے پاکستان میں تمام مذہب اور مسالک کے ماننے والوں کو مکمل مذہبی ازادی حاصل ہے یہ بات چیرمن پاکستان علماء کون سلو نمائدہ خصوصی وزیراعظم پاکستان برائے بین المذہب ہم آنگیو مشرق وسطی حافظ محمد طاہر محمود اشرفی علامہ عبدالحق مجاہد ملانہ نومان حاشر ملانہ محمد شفی قاسمی ملانہ زبیر عابد ملانہ اسد زکریہ قاسمی ملانہ اسد اللہ فاروب ملانہ محمد اشواق پتافی ملانہ طاہر اکیل اوان ملانہ عزیز اکبر قاسمی ملانہ قاسم قاسمی علامہ طاہر الحسن ملانہ اسلم صدیقی اور دیگر نے اپنے ایک مشتر کا بیان میں کہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی وزارت اکھارجہ کی مذہبی ازادی کی کمیٹی کی طرف سے پاکستان اور سعودی عرب پر الزام لگانا افسوسناک ہے جالی اور بے بنیاد پروپاگینڈا اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں رداروں کی روش ہے امریکی مذہبی ازادی کمیٹی کو گزشتہ سال کی طرح ایک بار پھر دعوت دیتی ہیں کہ وہ خود پاکستان آئیں اور آ کر حقائق کا مشاہدہ کریں گزشتہ چند سالوں کی دوران پاکستان میں بین المذہب و بین المصالق ہم اہانگی کو فروغ ملا ہے اور بہت سارے مسائل جو مسلمانوں اور اقلیتوں کے درمیان تھے وہ حل ہوئے ہیں توہین ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال ختم ہوا ہے مختلف مسالق و مذہب کے درمیان رواداری کو فروغ ملا ہے اور اتم برداشت کا رویہ ختم ہوا ہے